ماشاءاللہ جزاکاللہ خوبصورت حاضری جنابِ فصیل حسین سیالوی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تیرے ذکر و فکر میں شب ڈھلی تیری گفتگو میں سہر ہوئی بڑی باغ باغ گزر گئی بڑی آبرو سے بسر ہوئی اور جو پہلا کلام انہوں نے پیش کیا عقیدے کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام تھا صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست چار مصرِ عقیدے کے میں علماء قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہ صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ کمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست اسلام ما اطاعتِ خلفائِ راشدین ایمان ما محبتِ آلِ محمدست میں مبارک بات پیش کروں گا ایک مرتبہ پھر جنابِ حافظ محمد وقار عظیم صاحب کو نجمن بلاد النبی گوڑ شریف کے تمام کارکنان کو جنہوں نے اتنے خوبصورت مہمان اسٹیج میں مدو کیے ہیں جن کی امزیارت بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے خطابات بھی سمات فرمائیں گے اور ان سے ناتیں بھی سنیں گے جنابِ صاحب زادہ فداع حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں میں دل کی گرائیوں سے خوش آمدد کہوں گا اور اسنات کے دوران ہماری آج کی محفل کی بہت خوبصورت شخصیت جن کا انتظار آپ کو بھی تھا مجھے بھی تھا جنابِ پیرِ طریقت رہبِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا پیر سید تنویر احمد عثمانی چشتی کلندری آپ تشریف فرما ہوئے میں دل کی گرائیوں سے خوش آمدد کہوں گا اور جتنے آباب زوق سے اور محبت سے بیٹھیں دواہت اٹھا کے کہیں سبحان اللہ ذرا زوق سے آخر تک ہر بندہ کے سبحان اللہ چار مصرے چونکہ چشتی حضرات تشریف فرما ہیں در و نزدیک سے کئی چہرے میرے جانے پہچانے بیٹھے ہیں میں سب کو خوش آمدد کہوں گا نام نہیں لے سکتا وقت زیادہ ہو جائے گا حافظ محمد بکار عظیم صاحب کی طرف سے اجوال لوکڑی سے اور اٹھارہ چک سے وڑا علم شاہ سے مشرہ والا سے در و نزدیک سے جہاں جہاں سے مہمان حضور کے تشریف لائے ہیں سارے قابل احترام ہیں میں سب کو خوش آمدد کہوں گا چار مصرے چونکہ میرے سلسلے چشت کی خوبصورت شخصیت تشریف فرما ہے میں ان کی موجودگی میں اپنے شاہ جی حضور گلزار سیدن بچبال سرکار کے ان کو سنا کے اگلے سناخان کی طرف سفر کروں گا میرے شاہ جی حضور گلزار سیدن بچبال سرکار لکھتے ہیں کہ گل یار دیدارت مکدی ہے گلی پینڈے پیار دے کمیں مکن جنابی حضرت علامہ مولانا حافظ افر اقبال جلالی صاحب آپ تشریف لائے میں دل کی گرائیوں سے خوش آمدد کہوں گا گل یار دیدارت مکدی ہے گلی پینڈے پیار دے کمیں مکن پہلی منزلے ہوش دی ہوش اٹی موڑ گیس ہوئے یار دے کمیں مکن نمہ نت جو بن صدا سکھ سجری پند دیس دلدار دے کمیں مکن گل حسنِ حضور دی مکن دیس دو شیر گلزار دے کمیں مکن گل حسنِ حضور دی مکن دیس دو شیر گلزار دے کمیں مکن حدوں پار گلزار سرکار دی گل بے مثل تے بے مثال توں گل حسنِ حضور دی مکن پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب بولے کہ مکچند بدر شاہ شانی یہ متھے چمکے لات نورانی یہ کالی زلفتِ اکھ مستانی یہ مخمورہ کی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچے آکھاں تے رب دی شانا کھاں گل حسنِ حضور دی مکدی نہیں دس سو شیر گلزار دے کمیں مکن گل حسنِ حضور دی مکدی نہیں دس سو شیر گلزار دے کمیں مکن گزارش کرنا ہوں اپنی بزم کے اگلے سنہ خان جنابِ مہران خان تشریف لائیں نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں آخر تکر بندہ نعرہِ تکبیر اتنا خوبصورت ہے تمام دیکھ کے جو جو خوش بیٹھا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ دونوں آتھ اٹھا کے نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری سیدی مرشدی آمدِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبو سلالہ علیہ سلالہ علیہ یا رسول اللہ و سلالہ علیہ رسول اللہ و سلالہ علیہ رسول اللہ و سلالہ قیاب حبیب اللہ راستِ زعاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میں فلکو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستِ صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میں فلکو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھر پڑیے سلالہ علیہ گیا رسول اللہ و سلالہ و سلالہ گیا حبیب اللہ محبوب آم 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 محبوب آم بیٹا ہے چٹائی پے مگر ارشنشی ہے بیٹا ہے چٹائی پے مگر ارشنشی ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کا اس دے کی غلامی ہر ایک کو میسر کا اس دے کی غلامی اس در کا تو دروان بھی جبریل جبریل یمی ہے اس در کا تو دروان بھی جبریل یمی ہے ایسا کوئی محبوب کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اکایا آپ جو چاہے تو ہر شب ہو شبِ ازرا حق کا یا آپ جو چاہے تو ہر شب ہو مثالِ شبِ ازرا حق تیرے لیے دو چارے قدم ارش پری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹا ہے چٹائیں پہ مگر ارش مگر ارش نشی ہے بیٹا ہے بیٹا ہے نشی ہے بیٹا ہے بیٹا ہے